اوزو باللہ کیوئی سیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے آدیس کلاس میں کون کو سوالات پڑے تھے موضوع پر مسا کرنا کیا ایسا ہے زکاة سے مال پاک ہوتا ہے اور شوہر بیوی کی اجازت کی بغیر عزل کر سکتا ہے نپلی روایہ کے لیے کون سی تاریخ ان افسل ہے آپ نے تیسے بتائیے کہ شوہر بیوی کی جارت کی بغیر عزل کر سکتا ہے یہ مطلب ہے آپ کا نہیں کر سکتا نہیں کر سکتا اب یہ پڑے بسم اللہ الرحمن الرحیم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص فاقہ کا شکار ہو اور اس پر صبر نہ کر کے لوگوں سے بیان کرتا فرے تو اس کا فاقہ ختم نہیں ہوگا اور جو فاقہ کا شکار ہو اور اسے اللہ کی حوالے کر کے اس پر صبر سے کام لے تو قریب ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے دیر یا صویر روزی دے گا یعنی کہ اگر کوئی بندے پر اس قسم کا فانینشل قریسز آجے تو بندہ کوشش ہی کرے کہ لوگوں کیا کہ اس کا بیان نہ ہی کرے خود سے اعلان نہ کریں ٹھیک ہے صرف اللہ کو ہی بتائے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو دیر یا صویر روزی دے دیتے ہیں نیٹسٹ بسم اللہ الرحمنہ ابو وائل شقیق بن سلمہ کہتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ عنہ ابو حاشم بن اطفہ بن ربیعہ القرشی کی بیماری کے وقت ان کے عیادت کے لئے آئے اور کہا اے مامو جان کیا چیز آپ کو رولا رہی ہے کسی درد سے آ بیچین ہیں یا دنیا کی ہر ستا رہی ہے ابو حاشم نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک وسیعت کی تھی جس پر میں عمل نہ کر سکا آپ نے فرمایا تھا تمہارے لئے پورے سرمایہ میں سے ایک خادم اور ایک سواری جو اللہ کے راہ میں کام آئے کافی ہے جبکہ اس وقت میں نے اپنے پاس بہت کوئی جمع کر لیا ہے اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے شدی سے شدی سے ہمیں یہ سمجھنے لگتی ہے کہ ہمیں بہت زیادہ کچھ جمع نہیں کرنا چاہیے بس اپنی ضروریت کے مطابق مختصر سے مختصر رہنا چاہیے اور دوسری بات یہ بھی پتہ چل رہی ہے کہ مریض اعادت کرنے کے لئے جھانا چاہیے ان حدیث کی سا کریں پوائنٹ لگ لیں جیسے پسلی حدیث میں ہم نے یہ سکتا تھا کہ جب ہمیں مالی مشکلات ہو تو ہمیں کوشی کرنے چاہیے کہ لوگوں کے آگے بیان نہ کریں بلکہ صرف اللہ سے بیان کریں پہلے پانی یہ لکھیں آپ حدیث نمبر تیس چھپیس کتاب جامعہ تربیزی اور سنن تربیزی میں کہہ سکتے ہیں جب آپ یہ لکھیں پھر بتانا ہوگی جی لکھ لیے پھر اگلی عدیث میں یہ پانڈ لگ دیں ایک تو آپ نے اٹھا بیمار کیایا ارادت ہولا اور اٹھا پانڈ یہ لکھیں کہ ہمیں کوشی کرنے چاہیے کہ زیادہ مال جمع نہ کریں اس میں فری ہوتا ہے کہ یا تم انہوں کو دے دے صدقہ کر دے یا پہ کسی تجارت میں لگا دے زول جائدہ دے بنگوین اسلام ہم یہ حدیث پڑیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جائدات کو مت بنا کہ اس کی وجہ سے تمہیں دنیا کے رقبت ہو جائے پیسے میں یہ پچھلتا ہے بس اپنی ضرورت کا بندہ ایک مقام نہ لیں اور باقی فضول مکانات بنانے کی کوشش نہ کریں اس میں یہ پوائنٹ لکھ لیں کہ ہمیں اپنا ایک رہش کے لابہ مکان بنانے سے آوائٹ کرنا چاہیے نیچ سٹوڈنٹ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سٹوڈنٹ